بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سادات کی پیچان یا ایک سید میں کیا نشانی ہوتی ہیں اور اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں اس حوالے سے آپ کو آقا کریں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ذارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ ایک شاہ صاحب گاؤں کی چھوٹی سی مسجد میں بیٹھے نمازوں سے مخاطب تھے اور بڑی سادگی سے حاضرین کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے کہ ایک نوجوان نے عجیب و غریب سوال کر دیا جسے حاضرین پر سکتہ تاری ہو گیا نوجوان نے پوچھا کہ شاہ جی اس بات کی کیا دلیل ہے کہ آپ سید ہیں حاضرین حیرت سے ایک دوسرے کا مو دیکھ رہے تھے کہ بڑے شاہ صاحب کو ایک نوجوان نے شرمیدہ کر دیا ہے اور شاید شاہ صاحب کے پاس اس سوال کا کوئی جواب بھی نہیں ہوگا اس سے پہلے کے پریشانی بڑھ جاتی شاہ صاحب نے نوجوان کو یعنی وہ جو سید تھے انہوں نے نوجوان کو اپنے قریب بلایا دلاثہ دیا شکریہ ادا کیا اور پھر بولے کہ دیکھو ہم یہاں کئی پشتوں سے آباد ہیں لوگ ہمیں سید مانتے ہیں دینی اور شرعی مسائل پوچھتے ہیں حضرت صوفی مبارک علی عوج سابری رحمت اللہ علیہ عزت و اعترام سے پیش آنے کے حوالے سے فرماتے ہیں عزت و اعترام سے سادات کے ساتھ کسر پیش آیا جائے وہ کہتے ہیں کہ عزت و اعترام سے یعنی حضرت صوفی مبارک علی صابری پیش آتے مگر آج تک ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ کوئی ہم سے ہمارے سادات ہونے کی دلیل مانگے پھر کہنے لگے کہ دینی مسائل ہم سے بہتر بیان کرنے والے عالم دین مفتی اور مفکر ہر روز ریڈیو اور ٹیلیوین پر آتے ہیں ان میں کچھ سید بھی کرواتے ہیں مگر کبھی کسی سننے اور دیکھنے والے نے یہ سوال نہیں اٹھایا حالانکہ یہ سوال بنیادی اور ضروری ہے شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ سوال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے اصحاب نے بھی پوچھا کہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی پیچان کیا ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میری اولاد سے مراد اہلِ بیعت ہیں جن کی نسل حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام سے چلی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری نسل کی چار نشانیاں ہوں گی سائبِ علم و بصیرت ہوں گے نمبر دو سخی و بردبار ہوں گے نمبر تین خوش شکل و خوش گفتار ہوں گے اور آخر میں فرمایا کہ رحم کرنے والے اور درگزر کرنے والے ہوں گے یعنی سادات میں چار نشانیاں پائی جاتی ہیں جو سید ہو ان میں چار نشانیاں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ علم و بصیرت والے ہوتے ہیں دوسرا یہ کہ وہ سخی و بردبار ہوتے ہیں تیسرا یہ کہ خوش شکل ہوتے ہیں اور خوش گفتار ہوتے ہیں اور چوتھی یہ خصوصیت ہے کہ رحم کرنے والے اور درگزر کرنے والے ہوتے ہیں کسی بھی سید میں جب آپ چار نشانیاں یہ دیکھیں کہ اس میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں تو اس کے نصب پر کوئی شک نہیں کیا جاتا یہ دیکھ کر پہچان کرنے کی ایک بات ہے کہ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ان کی حدیث ہے ان کی جو حدیث ہے اس پہ کسی کو کوئی بھی شک نہیں ہے تہم سید ہونے کے لیے شجرہ اس کا جو شورت اور آباو اعداد سے جو ایک طریقہ کار چلا آتا ہے وہ بھی ہونا ضروری ہے تہم حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن چار لوگوں کے اندر یہ خصوصیات ہوں کہ وہ علم و بصیرت والے ہوں صحیح و بردبار ہوں خوش شکل و خوش گفتار ہوں اور رحم کرنے والے اور درگزر کرنے والے ہوں سید ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ کو علم ہے کہ ہم اپنے یوٹیوب چینل پر سادات اور اعلی بیت کے حوالے سے مختلف ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں آپ ہمارے یوٹیوب چینل کا تفصیل سے وزٹ کریں اس کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں